حضرت عمر فاروق کو زخم لگ گیا ستائیس زلحاج ہے یا چھبیس زلحاج ہے حضرت عمر فاروق زخم گہرا ہے اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر سید عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاؤ اممہ جسے کہنا میں نے زندگی ساری حضور کے نام کے ساتھ گزار دی ہے وہ جگہ جہاں آج گمبد خضرہ ہے وہاں ایک حضور کا مزار ہے ایک حضرت صدیق اکبر کا تیسری جگہ سید عائشہ نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی چونکہ وہ ان کا حجرہ تھا نا حضور نے انہیں دیا تھا ان کی خواہشت ایک طرف میرے سرتاج ہیں ایک طرف میرے والد ہیں میں یہاں یہاں رہوں گی قیام کروں گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر عدب سے چونکہ انہوں نے اپنے لئے جگہ رکھے کبھی کوئی اس طرح کا احسار بھی کرتا ہے اپنی قبر کی جگہ بھی دے دے اور قبر کی جگہ وہ جہاں ستر ہزار فرشتے سویرے آئیں اور ستر ہزار شام کو آئیں حضرت عبداللہ ابن عمر گئے کہتے ہیں یہ جگہ بھی کبھی کو کسی کو دے گا لوگوں کے دلوں میں خیال تھا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا امہ جی والد کو زخم لگ گیا ہے وقت آخری لگتا ہے سیدہ رو پڑی کہنے لگے میرے ابا جی کی خواہش ہے کہ میں نے حضور کا غلام بن کے اور ابو بکر صدیق کا مشیر بن کے وقت گزارا ہے اگر مجھے وہیں جگہ مل جائے حضور کے قدموں میں تو این سعادت بزور بازونیست اتنی بڑی سعادت کیسے اور ملے گی حضرت عائشہ رو پڑی کہنے لگی یہ بخاری میں موجود ہے حضرت عائشہ کہنے لگی عمر سے جا کے کہنا میں نے جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی تھی پر جا میں نے تیرے لئے احسار کیا مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے میں نے جگہ عمر کو دی ہمارے بزرگوں نے تو اتنی اتنی بڑی قربانیاں دے کے ہمیں سبق دیا ہے کچھ نہ کچھ احسار کا قربانی کا جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے کنجائش بنانی چاہیے مجھے